بندے ماترم آج دو اکٹوبر بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے کیندرے پہ ہمارے بھائی کہہ لیں بھائی تمہیں کہہ نہیں سکتا ہمارے آدرس ہیں ایک طرح سے بھائی راجی ریچی جی کو لے کے ان کے بیعکشانوں سے پریریت اور پروساہیت ہو کر جو جمینی اسطر پہ کام کر رہے ہیں نا ان کے کام کو نمن ہے ان کے کرموں کو نمن ہے ہے کہ راجی بھائی کو جن جن تک ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے اور وہ کیا ہے وہ تو اب یہ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا ڈیل میں خوشی کا ڈھگانا نہیں ہے میں نے امیت تو ہی نہیں مجھے ہے تو ایسا پتا ہوتا ہوتا سب میں امید نہیں تھی اور ایک ایک اگر ایسا ہوا کہ بڑے بھائی آپ آگے ہمارے سندھر پہ بڑے سلسکی دیوات ہیں سب دو میں بھیان نہیں کر سکتا ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا مینے کب بنا بتایا بنا بتایا بنا بتایا بنا بنا بتایا بنا بتایا بنا بتایا بنا چھوڑا سوڑا سا ایک دیوات ہے کہ یہ بعد میں بھی بھرمنتے رہتا ہوں تو وہ ڈکتکت ہوتی ہے لیکن باقی کوئی رسول اللہ کے لئے دل رسول اللہ حسنا ہے ہاں میرے بہت بہت اچھا ہے تیچ میں اچھا ہے وہ پچھے ہیں کیا وہ بہت آمینوں نے کروکھائیا نہیں ہے چندہ ہوگا چندہ ہوگا چندہ ہوگا دنگرم 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 ابھی جاترا چندگرد سے یہاں چندہ ہوگا چندہ ہوگا کچھ برایک importante میک ٹھو آج چھتا کچھApp چندہ ہوگا تم آج انگرم تین کرتے ہیں اگر آپ کسانی جنگیس پہنچ سے کیا ہے؟ راجی بھائی کی کرپہ ہے، آسل باد ہے، ہے تو راجی بھائی کا ساتھ ہے؟ ہم نے ابھی ایک سوٹی سی مہم لے کے چلی ہے، ملدہ ایک من میں ہیں رسوی گھر برمانج کی پرثماؤس ڈھال ہے، جاگروٹہ بھی آنے، کوئی پوچھتا بھی ہے یہاں پر کیا کھول رکھا ہے؟ سلوڑا پھنے کا کام چاہتا ہوا، کوئی جو پوچھتے ہیں کہ کیا کھول رکھتا ہے؟ میں نے کہا، جی، کیا دوائیاں ملتی ہیں؟ میں نے کہا، یہ دوائیاں نہیں ملتی، تو یہ دوائیاں ہے؟ میں نے کہا، یہ جاگروٹہ کیلئے دوائیاں ہیں، یہاں پہ ہم رسو گھر سے علاج بتا دیتے ہیں، جو معلوم ہے، جو معلوم ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے، یعنی آ جاؤ جی، ہم ہر چیت کر رہا ہے، نہیں، آپ آئے، آپ اپنی سمیشہ رکھیں، جو مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور رسو گھر کے پرتی، جاگروٹہ کرنے کا، اس کے علاوہ ساتھ سکتے ہیں، آئر وید، ہومیو پیتھی، اور ان سب کی کتابیں رکھیں، پڑھتا رہتا ہوں، جب کوئی نہیں ہوتا تو خلابوں کے بیچ میں ہوتا ہوں، جب کوئی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتا ہوں، یا فون کے جو فون آتے ہیں، آپ اس مان سکتہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، اس کو سلام، اس کا ہے اثر، اس کا ہے نم کو، کہ آپ کس بھاونا سے کیا کام کھاتے ہیں، میرے کو یہ سمجھایا آج تک کہ میں تو اپرون ہے کہ آپ کس بھاو سے کھاتے ہیں، تو بھاو ہم سب کا سعودشی کے پرت لے جا رہا ہے، اور جنہوں میں تو سمجھتا ہوں، کھڑا کر کے چھوڑیں گے، جس کام کو پکڑا ہے، اس کو کر کے چھوڑیں گے، کتنا ہی پچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، لیکن یہ تو ضروری ہے، اور اس کو کر کے ہو چھوڑیں گے، اور اس کے لئے جتنی پاگل بنتی کی ضرورت تو وہ بھی کریں گے، اور اس کے لئے جتنے بھی لیکن جو پاگل بنتی آپ نے خیلی ہے نا، پاگل بنتی ہے، تارے فیل ہے، سائیکل سے چلنا، راجی بھائی کی وچاروں کو، راجی بھائی کی آواز کو جن جن تک پہنچانے کے لئے، سائیکل پر مائک باندھ کے، اور ان کے بیاکشانوں کو چلانا، اور سائیکل چلاتے ہوئے سفر کرنا، ابھی تو کتنا سفر کرتے گے بیا؟ ابھی سندلو ایک لاکھ پانچ ازار آٹھ سو کچھ کلومیٹر ہو گیا، ایک لاکھ پانچ ازار آٹھ سو کلومیٹر آپ چل چکے ہیں، کب سے چل رہے ہیں؟ آٹھ سال ہوگئے، آٹھ سال، اسے آٹھ سالوں سے ابھی آپ چل رہے ہیں، اکتیس مارچ دو ازار سوڑا، اکتیس مارچ دو ازار سولہ، یا سائیکل چلو میں تھی، اس آرام، عمر کتنی ہے آپ کی؟ ابھی ہوگئی سنٹالیس، مطلب بیا نے راجی بھائی کے ویچاروں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، یہ سب سے بڑی پاگامل ہو ہے، کہ کتنا دیوانا پن ہے، جس طریقے سے ہم اپنے پریوار کو پالنے کے لیے، آج پریوار کو ہر سکھ سلجہ دینے کے لیے، ہر انسان کئی بار بدحجمی کر جاتا ہے، گلتیاں کر جاتا ہے، کھانے پینے کا ذہان نہیں رکھتا، صرف کس کی خاطر؟ اپنے پیاب پریوار کی خاطر، اور بھائیہ نے جو کر رہے ہیں، راجی بھائی کے بیچاروں کو جن جن پہ پہنچانے کے لیے، اپنے شریعتا سواست کا ذہان نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ ارتا چھبی سکتا ہے، ارتا چھبی سکتا ہے، ارتا چالیس کی عمر میں، کس طریقے کا ملک ہے، لیکن جو اندر جو جان ہے نا، اُس جان کی کلپنا کا ہمارے اور آپ میں وہ ہی نہیں سکتے، آپ سوچیں، ایک لاکھ پانچ، پانچ جار آٹھ سو کلومیٹر کی گاڑی سائیکل چلانا، تو یہ اپنے آپ نے بہت بڑی بات ہے، اور میں بھگوان سے، اور آپ سبھی کی اور سے پرمکتہ پرمیشن سے یہی پراتھنا کرتا ہوں، کہ بھگوان انہیں لمبی آئی رہے، کیونکہ یہ ہمارے آدرس ہیں، ان سبھی راجیبادیوں کی لئے آدرس ہیں، جو راجی بھائی کو سن کے جمینی اسطر پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جو تکلیف ہی آتی ہوگی، ان تکلیفوں کو جنہیں بھی تکلیف آ رہی ہیں نا، راجی بھائی کو سننے کے بعد جمینی اسطر پر کام کرنے میں، میں کہتا ہوں ایک بات، بھائیت فگاڑ جی کو ضرور دیکھیں، ان کے بارے میں ضرور سوچیں، کہ نشوارت ہو کے بینا لوگ، موہ، ہمائیہ کے سائیکل پر چلتے ہوئے، اپنے خون پسینے سے، خون پسینے سے، بہت سارے لوگ تو راجی بھائی کو جنجن تک پہنچانے کے لئے، دھن دولت کے ادھار پر بڑے بڑے سیمینار کرا کے، یا کچھ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ نے تو، اپنے خون پسینے سے راجی بھائی کو جنجن تک پہنچانے کیلئے سچ رہا، اس کے لئے تو آپ کو کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں، یہ بہت بہت دنیاواز آپ کا، لیکن میں بتاؤں تو میرا یہ کام جو ہے، میرے لئے بہت ضروری ہے، اور میرے پتا جی میں میرے کچھ کام کرنے کیلئے بھولا، واستو میں تو یہ ہوا تھا کہ انہا جی نے اندولن کیا تھا، سوڑہ آگست دوہزار گیرہ سے، تو اس اندولن میں میں آیا تھا، تو یہاں پر ایک سردار جی سے میرے کو یہ تین شدی ملکی را جی بھائی تھی، تو ایک دو مہینے بعد جب میں گاؤں میں لے جا کر کے، اور اس شدی کو میں نے سننا شروع کیا، تو میرے پتا جی نے بھی سنا تھا، تو پتا جی نے سنا تو اس کے ساتھ چاہتا اور بھی گاؤں کی کچھ آ جاتے تھے، وہاں کبر کے بیٹھتے تھے وہ اور سنتے تھے، پھر وہ کہتے تھے بھائی یہ تو بڑی اچھے سماچار ہیں، کس کے سماچار ہیں، کیا ہے؟ میں بھی نہیں جانتا تھا راجی بکشت کو، تو وہ کہتے تھے ان کا تو کہیں سے ہو تو وہ کیا ہواتا تھا، بجلی چلی جاتی تھے بیچ میں، اور وہ ڈی بیڈی پلیئر میں اس سنے چلاتے تھے، تو بجلی بیچ میں چلی جاتی تھے، تو وہ سارا مزا کر کر آتا تھا، تو ایک دو مہینے بعد وہ کہنے لگے، وہ یہ تو اچھے ہیں سماچار اور ہمارے کو سننے بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے کو تو فون میں کہیں سے بروا کر دے، تو اس سمیں جو ہر 2011 میں یہ زیادہ انٹرنیٹ کا تو چھا نہیں چلے، تو بڑا مشکل تھا، بہت ہی کم لوگ جانتے تھے، تو انہوں نے میرے کو ایک دن بھیجا کے، یہ جو ریکولڈنگ، ڈاؤن لوڈنگ جو کرنے والے ہوتے ہیں، نا دکندان، ان کے پاس میں جاؤں، تو میں ایک دکان پر گیا ایک دن، میں نے جا کے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ راجیب بکشید کے بی اکھیان ہے کیا، وہ بولے نہیں ہیں، اب میں اگلے دن پھر گیا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی راجیب بکشید کے بھاسن ہے کیا، بولے بھائی نہیں ہیں، اب تیسرے دن میں پھر گیا، پتا جی بھیجتے تھے روج، تو تیسرے دن میں میں گیا، تو میں نے جا کے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی وہ راجی بکشت کے اکھان ہے کیا تو اس نے یہاں ہاتھ لگایا اور بولے تمہارا دماغ ہلا ہوا ہے کیا تین دن سے بتا رہا ہوں چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نے کہا بھائی گوششہ کیوں کرتے ہیں دیکھو میں تو کسٹمر ہوں اور آپ دکان کھولے بیٹھے ہو میرے لیے میرے کو کوئی زمان چاہیے آپ کے پاس ہے تو ٹھیک دے دو اور نہیں ہے تو بھائی منا کرتے اس میں گوششہ کا کیا ہے یہ بھائی میں نہیں لے کے آنے بھائی تو کیا کر لے گا میں نے کہا اگر نہیں لے کے آئے گا تو بھائی میں کل پھر آنگا اور تو کیا کر لے گا یا تو دکان بند کر دو نہیں تو میرے کو بھاسن بھروا دو تو وہ بیچارہ پریسان ہو گیا اور وہ اندر بٹھا کے چائے پلائے اس نے ان دنوں دو میں بھی پتہ تھا چائے اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ میں کہاں سے بھروا سکتا ہوں میرے کو بتا دو میں بھروا کے لاؤں اگر چوند پی جانا پڑے گا تو بھی بروا کے لاؤں گا میں نے کہا چلو پھر ایک بیوستہ کری کوئی ساتھی مل گئے گرگاں آنکھے انہوں نے جو اپنے کو اپنے مموری کار میں برکے دیا اور پھر میں نے لے جا کے اس کو دیا اور یہ اس سمیتھ چلا تو مطلب اس سمیتھ پیتا جی نے جو سندیش دیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ بیٹا یہ کام جو ہے نا یہ کئی بار سکتی سے نہیں ہوتی کام ہوتا ہے دردتا سے تو پچھے پڑ جاؤ اس کام کے تو ایسا کرتے پیتا جی کو بڑا انٹرسٹ آیا میں نے وہ مموری کار میں بروا کے دیا ان کو فون میں تو وہ دن رات فون کو سنتے تھا زیادہ سے زیادہ سٹائیم ان کا فون راجی بکشید کو سننے میں بیٹھتا تھا سنے تو دین چار مہینے بعد ایک دن وہ تھوڑے پریسان سے تھی تو میرے کو انہوں نے اپنے پاس چار پائزے بٹھا دیا کہ بھئی یہاں بیٹھ اور وہ آنکھ سے آنسو نکال دیئے کہتا جی کی عمر اس سمیں میں اسی سال کی ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو آئے یہ بات کو دیکھ کر کے کہ بھئی دیش کی آلت خراب ہے اور یہ چھوڑا ایسا ہی بات بولتے تھے بھولے چھوڑے کی بات میں دم ہے تو بھولے اس کے وچار کو پہنچانے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے میرے سننے بعد چیت شروع کر لیے تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ پائی ہے اور پرسنلٹی نہیں سے ہے تو میں کیا کروں گا تو بھولے کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی دیش کے لیے تو سوچنا پڑے گا سعودیشی کا پرچار تو کرنا ہے تو پتا جی نے اسی سال آ دی کہ بھائی ایک سائیکل لے لے اس کے اوپر ایک فٹو لگا لے راجیو دکھ ست کا اور بھولے گھوم جا تو میں نے کہا باپو کہاں سائیکل پہ کرانتی ہوگی اس کے لیے تو کلکتہ جانا پڑے گا بمبئی جانا پڑے گا پتا نہیں کیا ہے کہاں کہاں جانا پڑے گا تو بھولے کیا مشکل ہے کلکتہ نہیں جا سکتا تو سائیکل پہ انہیں کہا سائیکل پہ تو入ے نا کلکتہ جانا جائے گا تو پھر وہ ایسی ہی مزاق ٹائپ میں انہوں نے بات کہی تو انہوں نے کہا تھا اگر تو نہیں جا سکتا نا سائیکل پہ تو ایک کام کر تو کوئی ایسی ایک دوائی لیا اب بھائی میں ایک ڈکان پی لوں اور میں تیری عمر کا ہو جائم اگر میں تیری عمر کا ہو جاؤں گا تو بھولا میں تو بھائی بمبئی چلا جاؤں گا دش کے لئے اگر کچھ کرنا تو بھولا میں تو اتنی انرجی راپ کرلوں گا جیسے عمر جی جو بھی ہو تو میرے کو یار لگا میں نے کہا یار باپوں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے تو انہوں نے پھر دیرے دیرے کر کے میرے سے مطلب وعدہ لے لیا کہ تیرا بچا کچھا جیون سعودیشی کے پرچار پرسار کے لئے راجیو دکھشت کے بچاروں کو گاؤں گاؤں اور جن جن تک پہنچاڑے کے لئے بتانا ہے تو پھر آٹھ سال پہلے پتا جی چلے گئے تو میں نے کہا بھائی پتا جی کی اچھا پورتی بھی ہو جائے گی اور ان کو ایک سچی سردانجلی بھی اسی روپ میں میں دے سکتا ہوں تو میں نے پھر آدرس ہیں راجیو آئی کے اتنے جروعی چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں جو گیان وہ اس دیش کے لوگوں تک پیتریت کرنا ہی چاہیے تو میں نے یہ سب چیزیں دیکھ کر کے اور پھر یہ فینسلہ کیا اور پھر سب ایک دم سے گھر بار نوکری بیا پار اور جیون کی دار دوسری ساری سکھ سوڑیوں کو چھوڑ دیا اور میں تو ڈائی سو روپے لے کے نکلا تھا آٹھ سال پہلے اور چل رہا ہوں اس تک اور کبھی پیسے کی وجہ سے تو دکت نہیں آئی ہے دانویروں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دیش میں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار آپ بڑا اچھا کام کرتے ہو تو اپنے کو وہ مدد کریں تو زیادہ لمبا چوڑ اپنا کچھ ہے نہیں ہم تو ایک دن سادگی پسند والے ہی بات ہے کیا پروک بھوگ ہم نے جیون میں اپنا لیا ہے اور جتنا بنے گا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے جیون میں سو دیشی کا پالن کریں گے اور سو دیشی کا راگ الپاتے الپاتے ہم اپنا جیون پورا لگا دیں گے جب تک یہ شریعت چل رہا ہے جب تک یہ یاترہ جاری رہی ہے ہم تھکنے والے نہیں ہیں اس کو بیچ میں چھوڑ کے رکنے والے نہیں ہیں کسی کے ڈرانے سے بیکانے سے ہم بات میں آنے والے نہیں ہیں ہم جو کرنے کے لئے آئے ہیں یا جس کام کے لئے راجی بھائی نے بھولا ہے اب راجی بھائی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی میرے پانچ کام کر دو تو میرے کمرنک اپسوس نہیں ہوگا تو وہ سعودیشی چکچہ سعودیشی شکشہ اور اسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ کام کر رہے لگا تھا جب تک راجی بھائی کا اور دوسرے ان لکھوں لکھوں کرانتی کاریوں کا سپنا پورا نہیں کر لیتے ہیں چین سے تو نہیں بیٹھے گی بھلے ہم کچھ کر پائیں نہ کر پائیں لیکن چین سے تو نہیں بیٹھے گی اور اس کے لئے جتنا ہوگا ہم لگاتار کوشش کرتے رہیں گے لگاتار کوشش کے سامنے ایک دن پرکرتی کو بھی جھکنا پڑے گا اور ہماری بات ہے اس کو ماننا پڑے گا ہم تیسی بھاؤ سے لگے ہوئے ہیں ہم تو کسی سے کچھ نہ مانگتے نہ کسی کے ساتھ آج کل زیادہ وہ کہتے بھائی جس کو سمجھ آئے وہ کر لو اپنے کو یہ اچھا لگ رہا ہے اپنے کو یہ پسند ہے اپنے کو یہ کرنا ہے بس تو میں تو اسی بھاؤ کے ساتھ میں لگا ہوا اور مجھے تو امید ہے کہ اپنا بھارت دیرے دیرے جاگ رہا ہے اور ایک دن پھر سے کھڑا ہوگا اور یہ دیش پھر سے بس و گروہ بنے گا اور ہم بنا کے چھوڑیں گے ایسا من میں میں اس امید کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں اور یہ سائیکل لے کر کے کبھی بھی کہیں بھی جا رہا ہوں اب یہ ایک لاکھ پانچ ازار آٹھ سو کچھ کلومیٹر چلایا ہے میں نے لیکن یہ خاص بات نہیں ہے خاص بات یہ ہے کہ جو بچا کچھا جیوانے جب تک یہ شریر کام کر رہا ہے تب تک یہ یادرہ چلتی رہے گی یہ خاصیت ہے میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ ضرور اچھی بات ہے جو من میں اس طرح کی بھاونا پیدا ہوئی تو اسی بھاو سے جو ہے ان کرانتیکاریوں کے سپنوں کا بھارت بنے گا سہیدوں نے جو ہمیں راستہ دیا ہے سعودیسی کا جو مارک بتایا ہے ہم سعودیسی سے سواولم بھی بھارت چاہتے ہیں اور وہ بنا کے چھوڑیں گے تو میں تو دیکھئے اسی بھاو سے گزر رہا ہوں کہ پتا جی کی اچھا پورتی ہے تو میرے لیے تو یہ ضروری بھی ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میری تو یہ مجبوری بھی ہے لیکن مجبوری کیا ہے کوئی دیش کی شیوہ کرنے کا اگر موقع ملا ہے تو یہ اچھی قسمت کی بات ہے سب کو کہاں نصیب ہوتا ہے اور سب کے کہاں بس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کا سوچتے ہی نہیں ہیں تو وہ کریں گے کہاں سے تو میں تو اپنے پتا جی کو کوئی دیوتائی مانتا ہوں انہوں نے میرے کو اچھے سنسکار دیئے انہوں کا سارا کچھ کراد رہا ہے انہوں کا سیروہ داز بھی ادریس سے روپ میں اپنے کو پوری سپوٹ کرتا ہے تو ہم نے دوسرا گھر پریوار میں کسی کو زیادہ میری بنتی نہیں ہے تو میں زیادہ ان کی چنتہ کرتا ہے تو اس طریقے سے میں گھوم رہا ہوں آپ کے جیون کو اور آپ کے پریاسوں کو کوٹی کوٹی نمن ہے اور ہم جیسے بھائیوں کے لیے مرلہ کرے ہیں ہم رہی ہم کرلے کہ اگر ہمارا من دیکھے تو میں تھا صافتی بات ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ سے ملنے کے بعد جو میں پہلی بار سادھی میں ملا تھا سونا تو آپ کے بارے میں کپی بار تھا ملنے کا سبحاغ میں دیبندر بھائی کی سادھی میں ہوا تھا تو میں اس دن بھی ایک پرن کیا تھا کہ ایسے ہمیشہ یہ ہی رکھتا ہے بہت کچھ کروں گا ارادہ کیا ہے خود سے ہی میں نے بادہ کیا ہے ملنے میرا خود کا ہی بادہ ہے کہ میں جو چھوٹی سی چیز کوئی چوئی ہے جس چیز پہ جیسے کہنا دریڑتا سے لگے رہنا ہی بہت بڑی بات ہے سفلتا آپ کو کتنی ملی نہیں ملی وہ میں نے نہیں رکھتا ہم کیا اس کور کام کو من سے لگن سے نیمیتتہ پہ ہیں یا نہیں ہیں ایسی چیزہ کے اوپر ہی بات کروں کم سبدوں میں جینوں نے بھی رسوئی گھر کے عوض دعالق سے ایک بھی رسوئی گھر کی عوضی کو نیمیت پروبک بیسواس کے ساتھ اس کو سیون کیا ہے تو پرینام ہندر ٹین پرسنٹ ملا ہے تو جب ہندر پرسنٹ وہاں ہو سکتا ہے میرے خود میں اپنے بھی جیوان میں خود کہہ لو کہ راجی بھائی کو سونکے صرف سوشل میڈیا کے مادیم سے اور جمینی اسطر پر روز کرتے رہنا ٹھوڑا ہی کیا لیکن کرتے رہا چھوڑا نہیں یہ نہیں کچھ نہیں ہوتا چھوڑو دوسری چیزے نہیں رسوئی گھر پہلا جو اپنا دھے تھا رسوئی گھر جو شاپتہ دیا کہ سائیکل چلانا ہے تو اسی طریقے سے رسوئی گھر کے بارے میں بات کرنے رسوئی گھر کا نیمیت روپ سے کرنے کا بہت اچھا آپ کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں جو ہے سماج کے بیچ میں جب میں چرچہ سنتا ہوں تو وہ لوگ آپ کی تاریفی کرتے ہیں اچھا بتاتے ہیں آپ کو کہ گوڑنگ بھائی تو بہت اچھے آج بھی میری تو جو بات ہوتی ہے وہ یہیں تک آئی ہے کوئی چوبڑی چپاٹی آپ کے بارے میں کوئی کرنے والا ملتا نہیں ہے نہیں تو بہت سارے کاریے کرتا ہوں کی تو آج کی میں تو بیڈم بنا ہی بانتا ہوں یہ تو وہ زیادہ ایک دوسرے کی چوبڑی چپاٹی میں سمیہ بتانے لگے ہیں یہ غلط ہے یہ ہم سب کے پرچار پرسار کے لیے جیسے کہتے ہیں سنسکار یہ مابب سے جو سنسکار ملے سادہ جی سے سنسکار ملے بچپن میں مابب کے سکھائے گئے میں تو کہتا ہوں یہ بہاو کی بات ہے ساری تو وہ جو کہا کہ کاریے جو ہے وہ سکتی سے نہیں ہوتے کاریے درڑتا سے ہوتے ہیں تو میں بھی یہ کرے اذا میں نے کہا باپو میرے سے کہاں سائیکل چلے گی اور ماللو میں سائیکل چلا بھی لی تو کیا ہوگا تو انہوں نے میرے سے یہ ہوادہ ہے نہیں یا تو یہ پکا کر لے کہ تیرے کو جہاں جانا ہے سائیکل پر جانا ہے بس پکا یہ کر لے اور کچھ نہیں کرنا اور تو سائیکل لے کے چلا گئے بس دیکھنا بلا اس کا بہت اچھا اپنی نام آئے گا نتیجے اچھے نکلیں گے اس کی اب جک مار کے میں ماللو کھالی صرف سائیکل لے کے ہی جا رہا ہوں تو ہزاروں آدمی بیچ میں بات کریں گے سمباد کریں گے ہاں سائیکل کہیں پہ بھی میں کھڑی کر دیتا ہوں نا آسپڑوس کے جو بھی لوگ ہیں کیسے یہ بھی ہوں تو وہ مطلب رہی نہیں سکتے ابھی آپ کے سامنے آپ کیا لگائے گاڑ بھائی نے آگیا آپ کو ملنے آگیا ہاں وہ تو میں نے ایک دم سے دیکھا انٹرنیشنل سکول تو میں نے کہا یہ ہی ہوگا جب تک میں مجھے پوچھنے والا تھا جب تک میں رکھے دکھائے یہ کیا تو پھر وہ بولے یہ تو بھائی نو بجے کے قریب آتے ہیں تو میں نے کہا چلو اگر پون کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے جلدی آجائیں تو پھر بولے کرو پون پھر پون کر لیا تو پھر نیچ میں بات کر ہی گا تھا جب تک انہوں نے ہی بتا دیا بھائی وہ آ رہے بہت بڑے بہت دون اچھا یہ لگ آج میں دو اکٹوبر کا دن ہے آج دو اکٹوبر دو جائے پہیس کا دن یادگار یادگار ہے ہے ہی گندی جی ہیں ساستری جی ہیں دو اکٹوبر کے دو لال ہیں دو اکٹوبر کے دو لال ہیں ہاں تو گندی جی اور ساستری جی ہم دو دونوں کو بھائی آدھر کے روپ میں لکھتے ہیں دونوں کو سممان دیتے ہیں تیس نومبر کے انہیں کو لال ہوں گے تیس نومبر تو اور بھی زیادہ تیس نومبر کے تو انہیں کو لال ہوں گے ہاں یہ گلال تو انہیں کو لال بنا کے چلا گیا یہ آپ نے دکھا یہ یہ تھا یہ بلک سمجھ میں نہیں آرہا یہ پھر سے راجیو دکھ سید ہے آج پھر سے راجیو یہ تھا ٹی ایس پی یہ انگریج جی میں کو بھی بچپن میں کسی نے لکھوایا ہوگا معلوم نہیں تو انگریج جی سے جب تکلیب ہوئی نا تو میں نے یہ اس پہ آج پہ گدھوایا گیا ٹیر سے راجیو دکھ سید ہاں اس پہ ٹی ایس پی تو میں اس کو ختم کرنا تھا میں نے کہا بھائی اس کے پاس میں میں گیا میں نے کہا بھائی اس کو ختم کرو انگریج جی کو تو بولے پھر سے کیا لکھوں میں نے کہا پھر سے راجیو دکھ سید کا ہی کچھ ہو تو اس نے پھر سے راجیو دکھ سید لکھا بچارے نے میند کری اس کو ختم کرنے کا پریاس کیا جنہیں اور یہ آیا پھر تو ابھی کوئی بار یہ میں وہ سرٹ پہنتا ہوں اپنے دور دیئے یہ نا کھال لیئے تو یہ کوئی بار دیکھتی ہے نا بادو تو کسی کے نظر پڑتی ہے پھر سے راجیو دکھشت تو وہ کہتے ہیں پھر سے راجیو دکھشت کا کیا مطلب ہے بھائی کیا کیوں لکھوا ہے تو میں نے کہا پھر سے راجیو دکھشت کا آت یہ ہے کہ راجیو دکھشت جیسی پریشتیاں اس دیش میں چاہتے تھے ہم سب مل کر ان پرشتیتوں کا نرمان کرتے ہیں تو پھر سے راجیو دکھشت ہو جائے گا پھر سے راجیو دکھشت کا بیچار آ جائے گا پھر سے یہ راشتر جو ہے وہ راجیو میں ہو جائے گا اور راجیو میں جس دن یہ راشتر ہو جائے گا تو سواہ ولمدی بھی بن جائے گا پھر تو پورا سمپورا ساودیسی کا ہوگا سمپورا ویبستہ پریورتن ہو جائے گا ساری چیزیں ہو جائیں گے تو پھر سے راجیو دکھ ستکار تھی ہے ابھی تو گومتے ہیں تو بہت سارے لوگ کو ایک دم سے غصہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں رام دیو نے اس کو مرگا دیا رام دیو کو چاڑے کو فانسی ہونے کی ان کے یہی سب دوتی تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھ رام دیو کو فانسی لگوانے کی تو شاید میری ایسیت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میرا ماننا یہ کہ راجیو آئی کے اتیارے کے لیے سب سے بڑی سزا وہی ہوگی کہ ہم راجیو آئی کے ویچاروں کو پورے دیس میں پھیلا دیں اور راجیو آئی کی جو اچھا تھی اس کی پورتی کے لیے ہم کام کریں تو وہ سجا اس کے لیے سب سے بڑی سجا ہوگی اس کے اتیارے کے لیے جس نے ان کو اٹھانے کا پریاس کیا تھا ہم ان کو اٹھنے دیں گے نہیں یہ تو ویچار ہیں ویچاروں کو ویسے بھی نہیں ختم کیا جاتا مرا نہیں جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ ہم تھوڑے بے بس ہیں ابھی ہماری چل نہیں رہی ہے لیکن جیس دن ہمارا سنگتھن بنے گا اور ہم مجھبوتی کے ساتھ آئیں گے تو ضرور ہم اس کام کو بھی کر لیں گے تو اس طریقے کا ہی سوچ کر کے یہ ہماری طرف سے یہ تو بہت بڑی ہے یہ تو میرے کو بچھئی ہے یہ سوچ سمیت پریوار میمار بھر راجی بھائی کو جل جل تک پہنچانے کے پریاس میں سوچ سمیت پریوار کیندری کی طرف سے یہاں پہ آئے ہوئے بھائی بہنوں کو اپہار سو روپ بھیٹ کیا جاتا ہے تو یہ کی اپہار جس پہ لکھا ہوئے سوچ سمیت پریوار کا مول آدھار پو سودھ ساتھوک جیوک آہار بیہار بیچار سمسکار اور پیچھے لکھا ہوئے جو بہتہ بھائی 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 باندھو کی پاس نمبر بھی ہے کسی بھی بھائی باندھو کی پاس نمبر ہو تو آپ اپنا whatcare کر سکتے ہیں کاول کر سکتے ہیں تو دنسی چکستہ رسوگی گھر سے علاج کو جاننے کے لیے جو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ میں سبت پر کیار ہوتا ہوں اسٹی پر اسٹی فون کے جو ہے کم زیادہ کسی کا اٹھا نہیں اٹھا ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا اس کی لیے تو میں معافی چاہتا ہوں کسی سے بھی کیا سبتہ ہوتی ہو تو اس کی لیے معافی لیکن ہمیں جاگرک ہونا پڑے گا اپنے اس طرح پر کام کرنا پڑے گا اور یہ بھی ہماری طرف سے امردھارہ امردھارہ ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ سے کم سے کم پانچ چھے مہینے چل جائے روج ایک بوند روج ایک بوند گرمیوں میں تھنڈے پانی میں سادے پانی میں سردیوں میں گرم پانی میں اور پیٹ درد ہو رہا ہے تو دو تین بوند گرم پانی میں داد درد ہو رہا ہے تو روی میں لگا کے سر درد ہو رہا ہے تو سر پر لگا لیں چونٹ لگ گئی کہیں وہاں لگا دیجئے تو اس طریقے سے اس کے انیکوں فائدے ہیں اور ایک بوند روج لے سکتے ہیں نیمیت رکھ سے اور یہ جو راجی بھائی کے آسریباد سے اور آپ لوگ کے آسریباد سے بنا مائجک وائل یہ وائی آیل ہے جو چھوٹی ان شیشیوں بند ہے وہ ابھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس کچھے کے تین چار تو میں نے دی ہیں اچھا یہ تو رکھیں گے یہ ہیں بیسے بھائی بھائی پاس میں لیکن یہ بھی پھر سے رکھتے ہیں یہ بھی اپنے طرف سے جو یہاں سنبھ پریاس ہو رہا ہے یہ ایک تھیلہ بھی بنا رکھتا ہے جس میں بھی یہ لیتھا بھائی رسو یہ بھائی رسو ہیار برمان کی پرثم حصال ہے اور آج بھائی کو جنگل میں سے پہنچا نہیں گئی میں اسی تھیلے کو استعمال کر رہا ہوں اسے تھوڑا چھوٹا سائز اس کا وہاں جو مراد آباد گئے تھے درسادی میں وہاں سے انہوں نے یہ چھوٹی سیسیاں دی سب اور بڑا اچھا بھی لگائی ہے سارا چلیے جنہ باہت لوڈا تاتا ہے ہی چلیے جنہ بار بہت جو کا آپ کو ہی چلیے جنہ بار بہت جان رہنے